موسیقی انسان کے نفس کی مثال گدھے کی مانت ہے کئی مرتبہ گدھے کو بوجھ اٹھایا ہوا اور لے کے چلنا ہو تو مالک دو کام کرتا ہے آگے اس کو چارہ دکھاتا ہے تاکہ گدھا چارہ کھانے کے شوق میں چلے اور پیچھے سے اس کو ڈنڈا لگاتا ہے تو نفس بھی گدھا ہے اس کو بھی امید ہونی چاہیے کہ مجھے ان عامال پہ یہ یہ عجر ملے گا تو یہ نیکی کی طرف لگ جاتا ہے اور پیچھے سے اس کو خوف کا ڈنڈا بھی لگنا چاہیے پھر یہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی سامپ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اتنا پیارہ ان کا ڈیزائن ہوتا ہے اور ان کی جلد بھی بڑی ملائم نظر آتی ہے کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگاتا ہے کیوں ہاتھ نہیں لگاتے لقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ جی سامپ دس لے گا تو جان چلی جائے گی اسی طرح مومن گناہ نہیں کرتا وہ سمجھتا ہے کہ اگرچہ گناہ خوشنما ہے مگر اس کا نتیجہ برا ہے رہ گئی بھی یہ بات کہ جی کون سا گناہ چھوٹا ہے اور کون سا گناہ بڑا ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اے دوست یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا یا بڑا اس ذات کی عظمت کو دیکھ جس کی تو نہ فرمانی کر رہا ہے کوئی بڑے کی اگر کوئی گستاخی کرے تو وہ چھوٹی نہیں کہلاتی کوئی کہہ سکتا ہے جی کہ میں نے مالک ایفیکٹی کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کی جو کرے گا وہ اپنی نوکری سے آؤٹھ عبداللہ بن عباس جانب فرمایا کرتے تھے ہر وہ گناہ جس سے منع کیا گیا ہے اس کا کرنا کبیرہ ہے یہ اکمال الشیم میں عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ نے ایک اور تقسیم کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ کے عدل سے سابقہ پڑ گیا تو کوئی بنا سغیرہ نہیں اور اگر اللہ کے فضل کا معاملہ ہو گیا پھر کوئی بنا کبیرہ نہیں ہمیں والدہ صاحب بچکر میں واقعہ سنایا کرتی تھی کہ ایک شخص بڑا نیک متقی پریدگار تھا وہ ایک مرتبہ سواری پہ سوار ہو کے جا رہا تھا کھیتوں کے درمیان میں سے دونوں طرف گندم کی فصل لگی ہوئی تھی اب گندم کا پودا بڑا ہوتا ہے اور اس کے سٹے جو ہوتے ہیں وہ کافی اونچی ہوتے ہیں تو جب وہ گندم کے کھیت کے اندر سے نکلا راستے پکڑنڈی میں سے تو اپنی منزل پہ پہنچی اس نے دیکھا کہ اس کے گھوڑے کی جو زین تھی اس کے ساتھ ایک سٹا اڑا ہوا تھا اس نے کہا راستے میں جو میں گزرا ہوں نا گندم کی فصل کے کھیتوں میں سے تو لگتا ہے کہ کسی کے کھیت کا سٹا اڑ گیا اب یہ میرا نہیں یہ کسی اور کا ہے اس نے کہا اب میرے لیے اتنا فاصلہ کر کے واپس جانا تو بڑا مشکل ہے ایسا نوکہ مجھ سے پوچھا جائے کہ تم نے بلا اجازت کیوں سٹا لیا تھا تو اس نے اس سٹے کو ہاتھ میں مسئلہ اور اس میں سے گندم کے دانے نکال کے ان کو کسی جگہ اس نے محفوظ کر لیا اور اپنی بیوی کو وسیعت کی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے کفن کے ساتھ یہ گندم کے دانے بھی رکھ دیے جائیں تاکہ کل قیامت کے دن اگر اس کا مالک مجھ سے مانگے گا تو میں کہوں گا کہ میں نے آپ کے گندم کے دانوں کو محفوظ رکھ گیا اتنا نیک متقی بندہ تھا آدمے بیوی نے اس سے پوچھا کہ سنائے آگے کیا ہوا کہتا ہے میری تو پٹائی ہوئی میں نے کہا آپ تو اتنے متقی کہ آپ تو اتنا خیال رکھتے تھے کہ آپ نے گندم کے دانے بھی ساتھ رکھے کہ مجھ سے پوچھے گا تو میں قیامت کے دنے اس کو جواب ہوئی اس نے کہا ہاں اللہ تعالی نے پوچھا میں نے کہا یا اللہ میں دانے اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں اللہ نے فرمایا اچھا اس شخص کا بھوسا کہاں ہے اس کے اوپر پکڑ کر لی کہ تم دانے گندم کے تو لے کے آئے اس کا بھوسا کی در پھینکا تو اس لئے کوئی بندہ یہ جورت نہ کرے کہ جی میں اللہ کو جواب دے رہا نہ 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 قیامت کے دن جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ سزا پائے گا بچ نہیں پائے گا جس کو اللہ نے بخشنا ہوگا اس کو بلا حساب بھی بخش دے گا نرمی کا معاملہ کرے گا حدیث مبارکہ میں ہے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا کریں گے اور اس کے نام اعمال کو کھولیں گے اور اس کے گرد اللہ تعالیٰ نور کی ایک چادر تان دیں گے پھر اس کو یاد دیانی کروائیں گے دیکھو فلا موقع پر انہیں یہ گناہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا وہ تسلیم کرتا جائے گا حتیٰ کہ اس بندے کو یہ یقین ہو جائے گا کہ آج میں دھر لیا گیا میرا چھٹکارہ نہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہ گنوانے کے بعد پھر کہیں گے اچھا ہم نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا آج بھی ہم پردہ ڈالتے ہیں اور تیرے گناہوں کو تیری نیکیوں میں تبیر کر دیتے ہیں اس کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے جب نور کا پردہ ہٹے گا تو لوگ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ فتح نہیں یہ کوئی انبیاء میں سے نبی ہے جس کا یہ مرتبہ کہ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی درج نہیں ہے تو گناہ مٹیں گے اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے بندے کا کام ہے اللہ سے معافی مانگنا استغفار کرنا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اللہ سے معافی مانگ راک شکریہ ژاب راک شکریہ بندے کی رحمت ب